اجبکل آج پنجاب سملی کا عوان خاصا ہنگامہ خیز رہا ایک قراردات جسے سنی تحاد کانسل کے رکن وقاس محمود مان لانا چاہتے تھے وہ پیش نہیں ہو سکی کہا جاتا ہے کہ یہ قراردات کیادی نمبر 804 کو خراج تحسین پیش کرنے کی تھی کس معاملے پر تھی اسی پر بات کرتے ہیں وقاس محمود مان سے یہ قراردات جو ہے اس کو پیش کرنا تھا آپ نے یہ ہے کیا قراردات قریب بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیکلی جیسے آپ جانتے ہیں کہ پندرہ مارچ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایک عالمی دن ہے اور میں نے قراردات پیش کرنا چاہیے کہ عمران خان کو پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو مبارک بات دی جائے کہ آج پندرہ مارچ کے دن اس قوم کے سرے اس قوم کے سر یہ سرہ آیا ہے کہ اس قوم کے سبوت نے عمران خان نے اس وقت کے وزیراعظم نے یو اینو میں یہ آواز اٹھائی اور یو اینو میں ایک قراردات منظور ہوئی اسلاموفوبیا کے خلاف اور پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ قراردات تھی جو کہ ٹریجری بنچز کو ناغوار گزری آپ نے یہ قراردات پہلے سٹیکر سے بھی کو بھی دی آوٹ اف ٹر لانے کی درخواست کی اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا پوری سٹوری بتاتا ہوں جی میں سپیکر صاحب کے کمرے میں دو دفعہ گیا سیکٹری کے کمرے میں گیا اس کے بعد میں سپیکر صاحب مجھے نہیں ملے کہ جی وہ کسی فورن ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں پھر ایوان کے اندر میں سیکٹری کے پاس گیا سیکٹری نے کہا جی آپ سپیکر سے بات کر لیں میں سپیکر کے چیمبر میں گیا پیچھے سپیکر صاحب کو میں نے یہ دی انہوں نے کہا کہ اوکے میں اس کو انٹرٹین کروں گا انہوں نے رکھ لی میرے سے سیشن شروع ہونے سے پہلے جو میں اسے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور سیشن کے دوران بارہا میں نے ریکویسٹ کی کہ سر میری قرارداد آپ کے پاس پڑی ہے رولز کو سسپنڈ کریں پندرہ مارچ کا دن ہے عالمی دن ہے اسلاموفوبیا کے خلاف اور دو عرب مسلمانوں کی بات ہے پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں یہ کوئی میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے پانچ منٹ مجھے چاہیے میں یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں ہی سیڈ کہ ریپیٹیڈلی کہ آئی ہای ایمپل آف ٹائم میرے پاس بہت ٹائم ہے اور میں آپ کو ٹائم دوں گا میں ٹائم دوں گا میرا خیال ہے کم سے کم پانچے دفعہ میں نے اٹیمٹ کی بٹ ہی ٹرنڈ می ڈاؤن اور وہ اپنا جو ہے ایک سیمپل بزنس جی تحریک انہوں نے ایوان میں پٹ کی اور وہ کسرت رائے سے تحریک ہی مسترد ہو گئی وہ جب انہوں نے پھر اینڈ میں مجھے جب اللہ علاو کیا دیکھیں نا اب ان کی ایک پلاننگ تھی کہ بلکل اینڈ میں کرنا ہے کیونکہ باقی سارا بزنس ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور پھر ہم نے اٹھ کے نکل جانا ہے so that's what he done what he decided اینڈ میں انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ یہ کوئی دو زوابط پڑیں اس تحریک کے وہ میں نے تین لائنیں پڑھی اور ٹریجری بینچز والوں نے کہا جی کہ کسرت میں تھے ہم نے بلکل جی اس کے اوپر نہیں بولنا وہ کسرت میں تھے دیکھیں اگر اس میں کوئی ذاتی ونڈیٹا نہیں ہے اگر ہم نے چھوٹی چھوٹی بات پر سیاست نہیں کرنی تو یہ معاملہ میری ذات کا تو نہیں ہے یہ آپ کو کیوں لائپت ہے کیوں مسردو یہ قرار دا ہے کہ اس میں قیدی نمبر 804 کا نام آ جانا تھا کہ اس کو کیلٹ جانا تھا کہ وہ وزیراعظم تھا اس وقت اس نے لیڈ کیا تھا مسلم اممہ کو اس قرارداد کو منظور کروانے کے لیے یہ ایک چھوٹی سوچ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سے کیوں نہیں نکل رہے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے کہ قیدی نمبر 804 ایک حقیقت ہے اور یہ قرارداد جو ہے وہ فیکٹس پہ بیس کرتی ہے کہ یو این او نے واقعا ان کی تقریر کے نتیجے میں ایک عالمی دن مقرر کیا اس کے اطراف میں کیا حرج ہے آپ کے ہاتھ میں آپ مجھے اس میں کوئی ایک لفظ غلط نکال کے بتائیں ہر جس صرف اتنا ہے کہ قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے کریڈٹ پہ کوئی جیس کیوں جا رہی ہے ہم نے تو اس کو کتنے مہینوں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے کسی کو ملنے نہیں دے رہے اس کے بندوں کے ہم نے جو فارم 45 سے جیتے تھے ان کو ہروا دیا ہے آج بھی ایک اور بندے کو جو ہے وہ حلف اٹھوا دیا ہے سیشن ہی اسی لیے بلایا گیا جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے خلاف وہ پھر بھی یہ قوم جو ہے بات مان نہیں رہی اچھا امیار وسی تو چلے ڈی سیٹ ہو گئے سنا ہے کوئی اور بھی کوئی پندرہ بیس لوگوں کو نوٹس ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں مجھے ہوا ہوا آپ کبھی ہو گیا ہے نوٹس ابھی تک نہیں کیا لیکن وہ کاؤز لسٹ میں میرا نام ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں مجھے نوٹس نہیں کیا ابھی تک بیس دن پہلے میری کاؤز لسٹ لگی تھی آپ کی کیا اطلاع کتنے لوگوں کو ری کاؤنٹنگ کے نوٹس ہوئے ہیں پنجاب سمبلی کے بہت زیادہ ہوئے ہیں آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں میرا خیال میں کم سے کم چالیس پچاس بندوں کو تو ہویا ہوں گے تو اس کا مطلب ابھی آپ کے جو ایک سو چار ارکان ہے یا پانچ ہیں تو اس میں سے چالیس اور مائنس کرنے کا پلان ہے سکون نہیں آرہا ان کو ابھی تک دھالے تک کون نہ دے جڑاوے نا سینے نوٹھانڈ نہیں پئی یہ تو پھر ہی یہ اتنے بڑے ری کاؤنٹنگ میں تو جو آرہی ہے کیفیت سامنے آرہی ہے وہ دبل سٹمپ کر کے جو نون لیگ والے ہیں نا ان کی درخواست پر ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور جو ہم تحریک انصاف والے ہیں ہماری درخواست پر ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہمیں کہتے ہیں ٹریبونل چلے جائیں نون لیگ والوں کی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور ری کاؤنٹنگ میں دس دس بارہ بارہ ہزار ووٹ جو ہیں وہ دبل سٹمپ کر کے لے آتے ہیں آن ایورج آپ الیکشن اٹھا کے دیکھیں دوزار چوبیس کا آن ایورج ایک ایم پی اے کے حلقے میں دو ہزار سے تین ہزار ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں دو ہزار سے تین ہزار جب ری کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کو پندرہ ہزار پر لے جاتے ہیں یہ تو ویسے ہی مطلب بڑی ایک عجیب سی بات ہے انلوجیکل بات ہے یہ تھے وقاسمان جن کو ایک تو قیدی نمبر آٹھ سو چارز ریلیٹر جو ایک قرار دا تھی ان کو تحسین پیش کرنے کی وہ پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی اور دوسرا انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چالیس کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی یعنی سنی تحاد کونسل کے ارکان ایسے ہیں جن کی ری کاؤنٹنگ کے لیے جو ہے کاؤس لسٹ جو ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آ چکی ہے اور اب ان کے ارکان کو جو ہے وہ دوبارہ گنتی میں ووٹ مصد کے ایک طریقہ کار کے تحت جو ہے ان کا یہ الزام ہے کہ ان کو شکست سے دو چار کیا جا رہا ہے اور ایک ایسی شکست کے نتیجے میں جو ہے امیر وسی کو ڈی سیٹ کیا گیا اور ان کی جگہ آج خان بہادر ڈوگر نے جو ہے وہ پنجاب سنبی کی رکنیت کا حلف اٹھایا اس موقع پر بہت شورگل ہوا بہت انگامہ برپا ہوا اعتجاج ہوا لیکن بہرحال جو نئے رکن تھے ان کی جگہ امیر وسی کی جگہ انہوں نے آج اپنی رکنیت کا حلف اٹھا لیا